بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتے ہیں کہ وہ میدے کو یعنی سٹمک کو اپشیڈ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کو انٹی برٹک یا پینکلر کے ساتھ پریسکائب کیا جاتا ہے اچھا جی سب سے پہلے جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی امیپرازول کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا پہلے استعمال کیا جاتا ہے اور آپ دوستوں کا میں بتا دوں کہ امیپرازول کبھی کبار ہونے والی تضاپیت میں فوری آرام کے لیے نہیں ہے اب آتے ہیں امیپرازول یا ایس امیپرازول کی کنٹرائن ڈیکیشن کی طرف تو یہ جان لیجی کہ جو خواتین کو آئرن کی کھون کی کمی ہوتی ہے اور ان کو آئرن سپلیمنٹس پریسکائب کیا جاتے ہیں تو وہ آئرن سپلیمنٹس کو امیپرازول کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ امیپرازول آئرن سپلیمنٹس کو ابزورپس نہیں ہونے دیتے اور ان کی افادیت میں کمی آ جاتی ہے اسی طرح جو ہارٹ پیشٹ ہیں وہ ڈیکیشن کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی امیپرازول اور ڈیکیشن کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے احتیاط کریں جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا کہ یہ پروٹون پمپ انہیپیٹرز کی کٹیگری میں امیپرازول وغیرہ پروٹون پمپ انہیپیٹرز کی کٹیگری میں آتے ہیں یہ میدے میں تضابیت کو ختم کرتا ہے اور السر کو کم کرتا ہے جیسا کہ مردے میں موجود ایچ پائلوری جیسے جراسین کو کم کرتا ہے کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ڈرگس نولیج کی پوری ٹیم کو دے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ